عجوہ واوی کے اعتبار سے کل ہم نے ایک فیل پڑھا تھا کانا یکونو اور میں نے اب کہا تھا کہ اس کا ایک خاص استعمال ہے آج میں اس استعمال کو آپ کے سامنے رکھوں گا کانا یکونو کے حوالے سے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ پر داخل ہوتے ہیں کہ اپنے طور پر بھی پوری پوری ان کی گردان ہے کانا یکونو ماضی کی گردان اور مزارعی گردان آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ان دونوں گردانوں کو یاد کر لیں کانا کی گردان اور یکونو کی گردان اب یہ کانا یکونو ان کا استعمال ایک اور انداز سے ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں اور جملہ فیلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں کاتا با کیا تھا جو میں اس نے لکھا ٹھیک اس نے لکھا اس کے ساتھ جب کانا لگ جاتا ہے کانا کا تجمعہ وہ تھا اب اس نے لکھا اور وہ تھا میں کامن کیا ہے اس نے یا وہ یہ کامن ہے نا اس کو ایک دفعہ استعمال کر لیں اور جو چیز نہیں ہے اس کو ایڈ کر لیں تو کیا جملہ بن جائے گا اس نے لکھا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ کانا پلس ماضی اس ایکل ٹو ماضی بائید ماضی کی اقسام ایک مرتبہ ہم نے پڑھی تھی بچوان میں کافی ساری ہوتی تھی ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بائید ماضی استمراری ماضی شکیہ وغیرہ وغیرہ یہ یاد ہے مجھے تو ماضی قریب ہم پڑھ چکے ہیں ماضی پر قد داخل ہو جائے تو ماضی قریب کا محوم ہوتا ہے یعنی قد قطبہ اس نے لکھ لیا ہے وہ لکھ چکا ہے اب آپ کو سمجھ آئی کہ کانا قطبہ اس نے لکھا تھا ماضی بائید کا محوم قید ہو گیا تو یہ ایک ریزرڈ نکلا کہ کانا پلس ماضی ماضی بائید یک توبو کیا درجمہ ہوگا یک توبو قطبہ یک توبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا اب اس کے ساتھ جب کانا کا استعمال ہوگا اب دیکھیں کانا کا ترجمہ ہے وہ تھا میں یہاں پر الہیدہ سے لکھ رہا ہوں کانا نکال لیں وہ جب کانا داخل ہوا تو یہ ہے اور گاہ ختم ہو گیا کیا بچا پیچھے وہ لکھتا تھا ٹھیک ہے وہ لکھتا تھا یہ ایک اور مفہوم ہے یا اس کے ساتھ بھی لگے تو ایک برانی اردو آپ کے سامنے آئے گی وہ لکھے تھا وہ لکھے تھا کیا مفہوم بنتا ہے اس کا یعنی وہ لکھا کرتا تھا تو کانا پلس مزارے وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا یہ مفہوم کون سا ہوتا ہے یعنی ماضی میں ایک کام مسلسل ہو رہا ہے یہ ماضی کی قسم بنتی ہے یعنی میں یہ در لکھتا ہوں کانا پلس مزارے ماضی استمراری ماضی استمراری بنتا ہے وہ لکھا کرتا تھا وہ لکھتا تھا اس نے لکھا تھا ماضی وعید وہ لکھ چکا ہے ماضی قریب تو یہ ترجمے میں مفہوم جو آپ کے سامنے آئے گا وہ اس اعتبار سے بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے تو کانا ماضی کانا مزارے کے ساتھ استعمال ہو گیا اب یقونو بھی استعمال ہوتا ہے لازم ماضی کی قسم ہے کتابہ اس نے لکھا اس کے ساتھ یقونو استعمال ہوگا یقونو کا ترجمہ وہ ہوگا اس نے اور وہ کامن ہے تو کیا ترجمہ بنے گا اس نے لکھا ہوگا یعنی یہ کونو اور ماضی جب استعمال ہوگا یعنی دیسا کومینیشن ہمارا بن رہا ہے یقونو پلس ماضی اس نے لکھا ہوگا یہ ماضی کی قسم بنتی ہے ماضی شکیہ تو یہ تین اقسام اور چوتھی ماضی قریب کو ملا لیں تو یہ کانا کے کومبینیشنز کے ساتھ ماضی کی کچھ اقسام ہمارے سامنے آتی ہے قد پلس ماضی اس نے لکھ لیا ہے کانا کتب اس نے لکھا تھا کانا یکتبو وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا یکونو کتب اس نے لکھا ہوگا اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ چینجز آئیں گی تو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے کانا کی گردان بھی ساتھ چلے گی اور فیل کی گردان بھی ساتھ چلے گی کانا کتبا کانو کتبو کانت کتبت کانتا کتبتا کننا کتبنا اسی طرح کانا یکتبو کانا یکتبانی کانو یکتبونا اس طرح گردان چلے گی ساتھ گردان اس وقت چلے گی جب ضمیر ہوگا اگر ظاہر ہو جائے گا تو پھر کانا واحد استعمال ہوگا جملہ فیلیہ کا ہم ترین قائدہ کیونکہ جب جملہ اس میں بن گیا تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جملہ اس میں جب ظاہر ہو جائے گا اس میں تو پھر کانا واحد کی سکھی میں استعمال ہوگا یعنی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ اس نے لکھا تھا کی بجائے پر زید نے لکھا تھا تو اس کی عربی ہوگی کانا زیدن کتابہ اس وقت یہ جملہ اسمیہ میں ہی استعمال ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ کانا کتابہ زیدن ایسے استعمال نہیں ہوتا پھر اس کو جملہ اسمیہ میں ٹرانسفر کر کے استعمال کیا جاتا ہے یہ تو واحد کی اگزمپ دیتے ہیں تو کوئی مزہ نہیں آیا آپ کو جمع کی اگزمپ دیتا ہوں یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکوں نے لکھا تھا تو اس کی عربی ہوگی یہ تو سمپل جملہ اسمیہ آپ کو پتا ہے ایک مطابق استعمال ہوتی ہے لڑکوں نے لکھا اس کی شروع میں کہانا لکھا دیں لڑکوں نے لکھا تھا اگر زیادہ ٹیکنیکل نہیں جانا چاہتے تو سمپل جملے بنائیں اس کی شروع میں کہانا لکھا دیں اگر تو وہ آپ کا اسم ظاہر ہے تو فیل کو واحد استعمال کریں اور اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو کانا کی گردان یا یکونو کی گردان ساتھ چلیں کہوہ لاؤں مادے کو آپ اس فیلہ کے وزن میں ڈالیں تو لفظ بنے گا قیلہ ٹھیک ہے یہ مجبور انگی ہے اور قیلہ اکثر جگہ پہ استعمال اور میں نے بھی اکثر حدیث میں آپ کے سامنے اس لفظ کو استعمال کیا ہے قیلہ کہا گیا ٹھیک ہے تو یہ وزن ہے آپ کا مجھول کا ماضی مجھول کا مادے کو دو دی مادے صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کو ذرا پریکٹس کر لیں اس مادے کو بھیک گیا اس میں فیلہ کے وزن میں کیا بنے گا جی فیلہ کے وزن میں ڈال دیں وہ سین وہاں کاف کو سیکھا ساکا یہ سکو کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا کے ٹھیک تو سیکھا اس کو ہانکا گیا وَسِيْكَ اللَّذِينَ كَفَرُوْ إِلَا جَهَنَّمَا زُمَرَا اور کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو فیلہ سیکھا جیم یا حمزہ اس مادے کو پھینکے فیلہ کے وزن میں کیا بنے گا جی ایسے میں نے اس کو لکھا ہے قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے وہ آپ کو نظر آئے گا علم کے ساتھ لکھا ہوں ملے گا جی وَجِيَعَ يَوْمَ اِزِمْ بِجَهَنَّمَا اور جہنم کو لائے جائے گا اس دن جہنم لائی جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ فیلہ کا وزن ہے ماضی مجھول کا باقی مزارے مجھول جو ہے وہ اپنے قائدے کے مطابق بنے گا یہی یعنی آپ وزن کیا ہے وہ یفعلو کا وزن ہے نا مزارے کا آپ کا یفعلو ایک وزن میں آپ قاہ و لاو مادے کو ڈالیں کیا بنے گا دیکھیں یہی پر میں پھینکتا ہوں مادے کو یکوالو سیچویشن حرف علد مدہرک ہے ماں قبل ساکن ہے اپنی حرکت بیچھے ٹرانسفر کرے گا زبردی اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چیز ہو گیا علف یکوالو اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتو اور دی یہ تھے سب اور پوچھا تھا کہ کس نے کیا ما فعل حاضر بی آلیہتینا تو انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے یکوالو لہو ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے لگتا ہے یہ اس کا گام تو یہ سیخبہ آپ کو اکرانی مجید میں ملے گا تو یہ جو سیخبہ کچھ استعمال ہیں بچاروں کے اجواف آج ہم مکمل کر لیں ماضی مجھول فیلا کے وزن پہ اس کو بس آپ یاد کر لیں اس کے پیچھے بھی کچھ قواعد ہیں ان قواعد میں آپ کو جھانا نہیں چاہتا یہ آپ اس کو ایکسپشن کے طور پر یاد کر لیں کہ اجواف ہواوی پلس یائی کا ماضی مجھول فیلا کے وزن پہ آتا ہے اور جہاں پر استعمال ہوں گے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے نہیں جب ہم آتے ہیں میں نے آپ کے لئے آج ٹیکس جو ہے وہ انتخاب کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی ایٹ سے ہنڈرڈ تک آیات انشاءاللہ اللہ ہم آج ٹیکس پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت ہم سنیں گے ہی نہیں بلکہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہی آیات جب آپ کے سامنے نماز میں ایک عرب پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کو اور ہی ایک لطف آئے گا اس میں بہت سارے چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نہیں پڑھی ان کو آپ نے نشان لگانا ہے کہ یہ چیزیں ابھی ہماری پڑھنی باقی ہیں اور بہت سارا حسام پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف قرآن مجید کی مشکل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے یعنی میری یاد ہے کہ جب قرآن مجید کے ساتھ اتنا ایک تعلق نہیں تھا تو جب بھی سورہ یوسف آتی تھی تو جان جاتی تھی الفاظ انتہائی مشکل اور پھر اسلوب بھی باقی مشکل تھی ہیں سورتوں میں سے لیکن جب اس دور کو یاد کرتا ہوں اور اب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو واقعی اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان مانتا ہوں کہ وہی الفاظ اب اتنی تیزی زبان سے نکلتے ہیں اور یہ سب اس کلام کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کرم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَحْلَنَا الضُرْ وَجِئْنَا بِبِدْعَاتٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ صدق اللہ الرزیم حضر یوسف علیہ السلام پورا قصہ اس وقت وقت نہیں ہے پیان کرنے کا یہ وہ حصہ ہے جب حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں پہلی دفعہ وہ آئے ہیں تو حضر یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ حضر یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے حضر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی مرتبہ تم آؤگے تو اپنے بھائی کو لے کے ضرور آنا ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر بات ہے وہ نمبر آف فیملی کے اعتبار سے نمبر آف فیملی کے اعتبار سے خلہ دیا جارہا ہوگا تو انہوں نے لیا ہوگا اپنے بھائی کا بھی خلہ کیونکہ حضر یوسف علیہ السلام نے تو انہیں بھیجا نہیں تھا اساتھ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا نہیں اب آؤگے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا ساتھ اب نیکس ٹائم جب وہ لے کے آئے اپنے بھائی کو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو رکھ لیا اب وہ پوری تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منصوب کیا ہے قضالی کا کدنا لی یوسفہ یوں ہم نے یوسف کے لیے پلان کیا کیونکہ یوسف اس وقت بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو ہم پر رکھ نہیں سکتے تھے اس لیے وہ ساری تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی کہ وہ پیالہ بادشاہ کا ان کے تھیلے میں رکھا اور پھر انہی کی زبان سے الفاظ نے کہا کہ ہاں بھی کیا سزا ہونی چاہیے انہی نے کہا کہ جس کے سمان سے نکلے اسے کو اپنے پاس رکھ لو ہم ایسی فیصلے کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اب جب وہ بھائی گئے ہیں واپس تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں اس غم میں گئی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ٹھونڈو جا کے اب وہ آئے ہیں یہاں آ کر انہوں نے جو بات کی ہے یہ مضمونی ہاں سے شروع رہا ہے پس جب وہ اس کے سامنے آئے یعنی پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس تو جو میں یہ والا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہنے لگے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پڑھی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی وَجِئْنَا بِ کل ہم نے پڑھا ہے جاؤ بِ لانا بِدَاعَتُن کہتے ہیں پونجی کو یہ پونجی جمع پونجی ہوتی ہے نا بِدَاعَتُن اور مُزْجَعَتُن کہتے ہیں حکیر سی کلیل سی بہت تھوڑی سی تو یہاں پر امرقبِ توصیفی کے طور پر آیا ہے وَجِئْنَا بِبِدَاعَتِمْ مُزْجَعَتِن اور لائے ہیں ہم پونجی ناکس فَأَوْفِلَنَا الْقَيْلَا اس کو آپ بریکن کر لیں گے یہ چیز ابھی ہم نے پڑھنی ہے یہاں تک والا حصہ ہم گرامیٹیکلی سارا پڑھ چکے ہیں فَأَوْفِلَنَا الْقَيْلَا پس آپ ہمارے لئے سو پوری دے ہم کو بھرتی وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور خیرات کر ہم پر اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْمُتَصَدِّقِين یہ یجزی یہ علامت مزاری یا ہے اور یہ ہمارا حروف علت کے حوالے سے جو نیکس ٹاپک ہوگا اس میں آئے گا یہ جزا یجزی حرف علت اینڈ پر آ رہا ہے علام کلمہ کی جگہ پر بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو اب یہ جب الفاظ حضرت یوسفر صاحب میں سننے تو ظاہر بات ہے آخر بھائی تھے قَالا کہا حَلَلِمْتُمْ کچھ تم کو خبر ہے مَا فَعَلْتُمْ بِي يُوسفَ وَأَخِی کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے یعنی جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تمہیں معلوم ہے اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب تم کو سمجھنا تھی قَالُو وہ بولے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسفُ انہوں نے تجمعہ کیا ہے کیا سچ تُو ہی ہے یوسف اب یہ وہ اسلوب ہے جملہ اسمیہ میں حسر کا محوم پیدا انتا یوسف تُو یوسف ہے تُو ہی یوسف ہے انتا بیج میں ایک ضمیر آئی انتا زور دینے کے لیے اور خبر پر ہم علی فلام داخل کرتے تھے اسے معرفہ بنانے کے لیے یہاں پہلے معرفہ ہے انہ داخل ہوا شروع میں تو اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسفُ پھر لامت آقی داخل کریں اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسفُ اور اس کو سوالیہ بنائیں اَا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسفُ کیا تُو ہی یوسف ہے قَالَا تو کہنے لگے اَنَا يُوسفُ وَحَازَ أَخِي کہ ہاں میں یوسف ہوں اور حازہ اخی یہ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مَنَّا مِیمْنُونُون مُزَعَاف مَنَّا یَمُنُون باب ناصر اینسرو سے احسان کرنا جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو احسان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مَنَّ اللَّهُ اللہ نے احسان کیا عَلَيْنَا ہم پر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور قَدھ تاقید کے لیے کہہ لیں اِنَّهُ مَنْ يَدَّكِ وَيَسْبِرْ بڑی خوبصورت آیت ہے قفیصر یوسف کی کہ البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ زائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا اللہ عجر زائع نہیں کرتا کسی کا یہ حساب ہی ہم نے پڑھنا ہے قَالُو کہنے لگے تَلَّهِ اللہ کی قسم لَكَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا آسَرَ یہ فعل ابھی ہم نے پڑھنا ہے آگے جا کے مزید ان فیم میں ہم پڑھیں گے اس کے معنی ہوتے ہیں ترجیح دینا قَالُو تَلَّهِ لَكَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا بولے قسم اللہ کی البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِئِينَ اب یہ دیکھیں کُنَّا خَاتِئِنَا کانہ کا استعمال ابھی میں آپ کے سامنے رکھ کے ہٹھا ہوں کُنَّا خَاتِئِنَا ہم تھے خطاکار فعل پر آپ انہ داخل نہیں کر سکتے داریکٹ فعل پر انہ داخل کرنا جاتے ہیں تو یا تو ماں کا اضافہ کرنے ساتھ انہ ماں یا پھر انہ کو مخفف کر دیں اس کی شد ہٹا دیں تو پھر انہ داخل ہو سکتا ہے یہاں پر یہ اس روپ استعمال کیا گیا انہ کو ان کیا گیا اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ان مخففہ ہے انہ ہی ہے آپ دیکھیں گے کہ خبر پر لامتعقید آپ کو نہ ملے گا آ گیا نا تو یہ ایک ان ہم نے کل پڑھا تھا نا ان شرطیا پھر یہ ان مخففہ ان شرطیا سے فرق اس طرح ہوتا ہے یہ فرق اس طرح ہوتا ہے پھر وہ اس کی خبر پر لامتعقید داخل کرتے ہیں عرب وَإِن كُنَّا لَخَاتِئِنَ اور ہم تھے چوکنے والے اور ہم ہی خطاکار تھے قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج آج تم پر کوئی گرفت نہیں يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ غَفَرَ يَغْفِرُوا لام کی پریپوزشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے يَغْفِرُوا يَغْفِرُوا اللہ معاف کرتا ہے لَكُمْ تم کو اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل جو ہے یہ دعا بد دعا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تمہیں معاف کرے يَغْفِرُوا اللَّهُ لَكُمْ بخشے اللہ تم کو بڑا خصوص دعجم ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور وہ اَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ ہے اب ظاہر بات ہے انہوں نے سٹوری بتائی انہیں اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ حَازَا یہ فیل امر ہے ہم پڑھیں گے زہا بھائی اِذْحَبُوا جانا اور پھر اسے فیل امر جاؤ با کے ساتھ آتا ہے تو لے جانا زہا بَاللَّهُ بِنُورِهِمْ پڑھ چکے ہیں اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ حَازَا میری ایک کمیس لے جاؤ میرا ایک کرتہ لے جاؤ فَعَلْقُوهُ عَلَى وَجْحِ عَبِي اور ڈالو اس کو مو پر میرے باپ کے یعنی ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ فرق نہ آئے آپ بس سمجھتے رہے مفہوم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے عَلَى وَجْحِ عَبِي میرے باپ کے چہرے پر یقتی بصیرہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کی بینائی واپس آ جائیں گی وَأْتُونِي بِأَحْلِكُمْ اَجْمَئِينَ اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا یعنی آپ سب گھر والے جو ہیں یہاں آ جاؤ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام میں لگتا ہے بادشاہ سے اس سے ہمیں اجازت لے لی ہوگی وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِیرُ فَسَل فاصلہ ہونا جدا ہونا عَلْعِیرُ کافلہ مونس استعمال ہوتا ہے لہٰذا فیل اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں مونس استعمال ہوتا ہے ماضی کے ساتھ مونس استعمال ہوتا ہے تو جب کے معنی میں آئے گا وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِیرُ اور جب جدا ہوا کافلہ قَالَا عَبُوْهُمْ تو ان کے باپ نے کہا یعنی کس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا اِنِّي لَعَجِدُ رِيحَ يُسُف یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں پاتا ہوں بو یوسف کی لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ یہ بھی پڑھنا ہے قَالُوْ وہ کہنے لگئے تَلَّاہِ اللَّهِ اللَّهِ کی قَسَم اِنَّكَ لَفِيضُ الْعَلِكَ الْقَدِيمِ قَسَم اللَّهِ کی لفظی طرح جمعینوں نے بھی جو کیا ہے تو تو اپنی اس قدیم غلطی میں ہے یعنی آپ تو اپنی اس پرانی بات میں ہی ابھی تک فسے ہوئے ہیں یوسف کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ لَمَّا کی تاقید کے لیے پھر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان یہ یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ پس جب پہنچا خوشخبری دینے والا الْقَاهُ الْا وَجْهِ اور اس نے ڈالا اس کو یعنی ہو کی ضمیر کرتے کی طرف کمیس کی طرف الْا وَجْهِ ہی ان کے چہرے پر فَرْتَدَّ بَصِيرَ تو پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا یعنی ان کی بینائی واپس آگئی قَالَ اب یاقوب الْاَسْلَام بولے أَلَمْ أَكُلَّكُمْ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اِنِّي عَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونُ عَلِمَا يَعْلَمُوا يَعْلَمُوا تَعْلَمُوا تَعْلَمُوا عَالَمُوا عَالَمُوا میں جانتا ہوں جملائس میں میں کنورٹ کریں اَنَا عَالَمُوا اِنَّا داخل کریں اِنِّي عَالَمُوا ٹھیک ہے اور مفعول مَا لَا تَعْلَمُوا تم سب جانتے ہو تَعْلَمُون تم سب نہیں جانتے لَا تَعْلَمُون جو تم سب نہیں جانتے مَا لَا تَعْلَمُون یہ مفعول کے طور پر آگیا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے قالو اب وہ بولے یا ابانا یا کا استعمال مرکب زافی کے ساتھ تم اضاف حالت نصب میں ابو ابا ابی ابونا ابانا ابینا یا ابانا اے ہمارے اباجان استغفر لنا ظلوبنا میں نے وقفے کے ساتھ پڑھا ہے اس لیے سوزیر دیکھے پڑی ہے آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے اس کو جب تک آپ کو قوائد نہیں معلوم ہوں گے آپ اس لیے ملا کر ہی پڑھیں گے قالو یا ابانا استغفر لنا ظلوبنا ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں ہمارے گناہوں کو بخشوائیں اللہ سے معافی مانگیں ہمارے گناہوں کے لیے انہ کنہ خاتین اب یہاں پر انہ آیا ہے تو علام تعقید لانے کی زود نہیں محسوس ہوئی کنہ خاتین ہم خطاکار تھے اب اس کو پھر اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا دیکھیں نہنو کنہ خاتین اور پھر انہ کنہ خاتین ہم ہی خطاکار تھے قالا تو حضی یوسف علیہ السلام نے فرمایا سوفا استغفر لکم ربی دم لو بڑا پیارا در جمعہ ہے دم لو یعنی وہ سوفا کرتے ہیں نا مستقبل کے ساتھ مقصود کرنے کے لیے دم لو بکشواؤں گا تم کو اپنے رب سے انہو ہوا الغفور الرحیم یقیناً وہی الغفور الرحیم ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَا اب پہنچ گئے پس جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ تو انہوں نے جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس وَقَالَتْخُلُوا مِسْرَا مِسْرُوا مِسْرَا مِسْرَا خیر مرد سے بھی اسم دیکھیں یہاں بھی آگیا قَالَا اور انہوں نے فرمایا اُدْخُلُوا الگ میں پڑھ رہا ہوں اس کو پیش کے ساتھ اُدْخُلُوا تم سب داخل ہو جاؤ مِسْر میں انشاءاللہ کل ہی اب انہیں پڑھا ہے اللہ نے چاہا تو آمینین دل جمی سے وَرَفَا عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَرَفَا عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر وَخَرُّو خَرَّ خَارَرَ پھر مضافہ آگیا گر پڑھنا وَخَرُّو اور وہ گر پڑے لَهُو آپ دیکھیں سَجَدَ یَسْجُدُ لَام کی پر بوزشن کے ساتھ آتا ہے لَهُو سُجْجَدًا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے یعنی حضر یوسف علیہ السلام کے آگے جھگ گئے وَقَالَ اور حضر یوسف علیہ السلام نے کہا یا عبتی یہ پیار سے باپ کو بلانے کے لئے ایک لفظ استعمال قرآن کرتا ہے عبتی یعبتی اے با جان حضر تعویل رُعیَا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر رُعیَا ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا مونس اسماع میں کہ یہ مونس سماعی ہے مِن قَبْل جو میں نے پہلے دیکھا تھا قَدْ جَعَلَهَا ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ رو یا مونس ہے قَدْ جَعَلَهَا یقیناً بنا دیا اس کو ربی میرے رب نے ربی فائل ہے میرے رب نے اس کو بنا دیا حقاً کیا بنا دیا حق سچ ثابت کر دیا وَقَدْ اَحْسَنَ بِ اور اس نے نام کیا مجھ پر اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ جب نکالا اس نے مجھ کو جیل سے وَجَعَا بِكُمْ اور وہ لے آیا تم سب کو مِنَ الْبَدْوِ گاؤں سے مِنْ بَعْدِ اس کے بعد اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ کے جھگڑا ڈالا شیطان نے نَزَغَ شیطان فائل بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَاتِ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اِنَّا رَبِّ لَتِيْفُ لِمَا يَشَا یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے اِنَّهُ وَالْحَكِمْ اور اس کی جو پلاننگ ہے وہ دیفنیٹلی علم اور حکمت پر مبنی ہے پیشک وہ الْعَلِيم الْحَكِيمِ تو یہ سو آیات تک میں نے آپ کے اس کو ترجمہ بیان کیا ہے اب یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے تو کچھ نہ کچھ محفوم انشاءاللہ اب آپ اس کی تلاوت سمات فرمائیں گے بلکہ دیکھیں گے تو صرف اس کو اب یہ نیکس ٹیپ میں میں لے کے آؤں کل میں نے ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا کہ ٹیکسٹ آپ سامنے رکھ کر ترجمہ سنیں صرف تلاوت سنیں اب آپ نے ٹیکسٹ بند کر دینا ہے آپ کی توجہ اور جیسے اگر سمجھ آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گے شکریہ جائے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین آمین پہر پہنو چگو نسی ٹی چگو چگو بس موسیقا 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 وَأْتُونی بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ موسیقی 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 ملتا ہے اللہ اکبر